نارے تاقید، نارے حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سوڑے کی آمد تمامی دوستانوں میری طرف ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم درود پاک باواز بلند پڑھے السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ وسلم والعاقبت للمتقین السلام والعام اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وعلا آلہی واصحاب الراشدین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا آبادهم على آباد صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَا وَشَّاكِرِينَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ باواز بلند درود پاک پڑھنے جاگ دیں ایک باری محبت لال اچھی آزنا درود پاک پڑھنے یہ چاند ستارے یہ حسین رات نہ ہوتی مل کے کہہ دیو سبحان اللہ یہ چاند ستارے یہ حسین رات نہ ہوتی گر آپ نہ آتے تو کوئی بات نہ ہوتی محولہ سے ملایا ہے محولہ سے ملایا ہے گر آپ نے آ کر ملتا نہ خدا بھی جو تیری ذات نہ ہوتی ملتا نہ خدا بھی جو تیری ذات نہ ہوتی اور بڑا کعب لے گا اور شیریں کہ اٹھتی نہ اگر گم بدے خضرہ سے گھٹائیں اٹھتی نہ اگر گم بدے خضرہ سے گھٹائیں دنیا میں کہیں بھی کبھی برسات نہ ہوتی یہ چاند ستارے یہ حسین رات نہ ہوتی گر آپ نہ آتے تو کوئی بات نہ ہوتی اللہ جللہ شانہو وعظمہ شانہو ولا الہ غیرہو دی حمد و صنات و بعد لائک سر تعدیم محترم المقام سادات عظام علماء کرام اور میرے معزز بزرگو دوستو عزیز نوجوان بھائیو عجدی محفل پاک بسلسلہ جشن ملاد مصطفی شان مصطفی مقام مصطفی ساڑے پن دے اندر ہر سال دی طرح اس سال بھی انقاد پذیرے الحمدللہ سمہ الحمدللہ برادر محترم برادر اکبر پیر سید انیت حسین شاہ صاحب پیر سید شفاعت حسین شاہ صاحب نے بڑا وسیع اتمام اور انتظام کیتا ہے سارے دوستہ نے عقیدت مندہ نے مریدہ نے مل ملا کے بڑا عالی شان پروگرام ادائے تمام کیتا میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس دے حد دے وچو سرکار دی آمن دے اتے ایک لڑی بھی لائی گئیے اللہ اسنو بھی عجرِ عظیم عطا فرمائے حضرات علی وقار میں صرف اور صرف توڑا شکریہ ادا کرن واسطے اتھے ہمیشہ حاضر ہونا اُدھی وجہ اے وے کہ خوش نصیبی یہ میرے توڑے سارے واسطے کہ جنہ نے اس محفل دے وچ قدم رکھیا آئے سرکار دے بلان دے اتے یاد رکھو حضور دی محفل اچ بندہ او ہی یوندہ ہے جنہوں کملی والا پسند فرمال ہے بغیر پسندی دے بغیر مقبولیت دے بغیر کرم نوازی دے بندہ حضور دی محفل اچ آسکدہ نہیں اچھی بولو حضور دی محفل اچ آسکدہ او ہی یوندہ ہے جنہوں کملی والا پسند کر دائے تو حضرات دی وقار اسے باننے لال توڑا شکریہ ادا کرنے رہے باننے لال میں دو چار گلہ بھی دوستانہ حکمیں بیان کرنگا لیکن پہلے میں گزارشیں کرنی ہیں میں کم از کم جدو بندہ ایو جائی پاک محفل دے بچ آذر ہوندہ ہے کوشش کرنی چاہیے یہ بڑے باعدب ہو کے بڑے طریقے دے نال غور دے نال سنیا جائے ایک ایک لفظ دیڑا ہوندہ ہے چاہے کوئی تلاوت کردہ ہے چاہے کوئی نات پڑدہ ہے چاہے کوئی بیان کردہ ہے چاہے کوئی قوال حضرات کردہ ہے یاد رکھو اگر تلاوت ہوئے پھر بھی میرے مستفادی ناتے اگر نات پڑی جائے او بھی ناتے اگر بیان بھی کیتا جائے تو او بھی سرکار دی ناتے اُدھی وجہے ہوئے بھئی الہم تو لیکے ون ناس تک پورا قرآن اللہ پاک نے مستفادی نات بنا کے نازل فرمایا ہے یاد رکھو تُسا قرآن پاک پڑھو اللہ پاک 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 ذکر ہوندہ ہے سرکار دے چیرے دا ذکر ہوندہ ہے سرکار دے ہتھان دا ذکر ہوندہ ہے سرکار دے قدمہ دا ذکر ہوندہ ہے پورا قرآن پڑھ کے وے ایک کملی والا چلے تے ذکر قرآن چوندہ ہے کملی والا اٹھے تے ذکر قرآن اندر کملی والا اپنے چادر نو اوڑ لے ذکر قرآن اندر کملی والا سو جائے ذکر قرآن اندر کملی والا اٹھے ذکر قرآن اندر او کملی والا مکہ پیدا ہوئے تیر اب ذکر قرآن اچھ کر دینا ہے اللہ نے قرآن اچھ فرمایا لا اکسم بہاز البلد اے محبوب منو قسم شہر مکہ دی ان اللہ دی بارگاہ دے چرل کرنے آئے میرے پروردگار تو مکہ دی قسم اٹھائیے مکہ آدم علیہ السلام آئے اور تقریباً تفسیران دے اندر اندہ ہے پنچ چھ مرتبہ شرکار تو پہلا بھی تعمیر ہو چکے اب مکہ جی دیوچ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہوروی انبیادہ تذکرہ اندہ ہے لیکن مکہ دیوچ حضرت اسماعیل دی والدہ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ حضی دوڑیاں نے شفا مروانیاں پاڑیاں نے مقام ابراہیم ہیں اور وادی منائے مقام عرفات ہیں اسے طریقے نال مکہ دی اللہ نے قسم چکیے کہ میں نے اس شہر مکہ دی قسم ہے انہاں اللہ دی بارگاہ دے میں چرز کرنے ہیں میرے پروردگار مکہ دی تو قسم چکیے تیری بندی آجرہ دوڑیے کیا اس وجہ تو قسم چکیے یا تیرا گھارے اتھے اس وجہ تو قسم چکیے تو حضرت دیوکار بڑی توجہ مکہ دی اللہ نے قسم چکیے تی وجہ کیسی جس وجہ تو اللہ نے قسم چکیے توجہ ہے جناب اللہ دی بارگاہ دے میں چرز کرنے ہیں پروردگار یا اللہ تُو خالقِ مالکِ رادکِ تُو فرمایا میں نے قسم شہر مکہ دی اے میرے اللہ اے مکہ دی قسم اس وجہ تو چکیے کہ اتھے تیرا گھارے رب نے فرمایا لوگو اس وجہ تو نہیں چکی کہ اس مقام دوتے میرا گھارے یا اللہ صفہ مروہ دیاں پہاڑیاں لیں اس وجہ تو قسم چکیے رب نے فرمایا نالا میں اس وجہ تو قسم نہیں چکی یا اللہ پھر قسم کیوں چکیے رب نے فرمایا وَاَنْتَحِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدَ اے لوگو میں قسم اس وجہ تو چکیے کہ اتھے میرا مصطفیٰ پیدا ہویا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتھے کون پیدا ہویا ہے مصطفیٰ کملی والا پیدا ہویا ہے تو حضراتِ دیوکار گل کرندہ مقصد ہے کہ کملی والا آیا اللہ نے پورا قرآن جڑائے وہ میرے مصطفیٰ دینات بنا کے بیجیا ہے حضراتِ دیوکار نبی بڑے بڑے آئے رسول بڑے بڑے آئے پیغمبر بڑے بڑے آئے آدم تلائے کے عیسیٰ تک نبی رسول پیغمبر آئے اللہ نے سارے انو شانہ اتا کیا ہے شارہ انو مقام اتا کیتا ہے شارہ انو اس طرح اتا کیتیا نے پر یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو جیڑی عزت تے شان تے مقام اس وعدہ اللہ شریک نے تیرے تے میرے آقا انو اتا کیتا ہے اوہ کسے اور نبی انو حاصل ہے حضراتِ دیوکار بڑی توجہ اللہ تعالی نے اس آیتِ کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا تلکر رسول و فضل نابادہم علاباد بھئی جیڑے رسول میں دنیا تے بھیجے جنہیں ناباز نو باز دیوتے فضیلت بخشی اگے اللہ نے وذات فرمائی منہم من کلام اللہ ان آن دے وچو ایک اوئے جیدنال میں رب نے کلام کی تھی کس نے کلام کی تھی رب نے اوہ کون سن موسیٰ علیہ السلام بڑے لادلے جنبی بڑے پیارے جنبی اتنے پیارے نبی سن ایک دن عرض کر دیں میرے اللہ تن کدھی نین بھی آئی یا نہیں ویکھو نا جس طرح ایک دوست کسے دوست کل پشدہ یار تم کدھی ستا بھی آئی یا نہیں رب ان جواب دے سکتا ایسی پریکٹیکل کرایا گل نین دی ہو رہی یہ تو انت نہیں آئی تو پھر اچھی بولو سبحان اللہ باشو پتہ لگے نہ ہو چاک کہ سرکار دا جشن منایا جا رہے موسیٰ علیہ السلام بڑے لادلے نبی سن جد عرض کی تھی میرے پروردگار تراب نے فرمایا کلیم کل تور دی پاڑی تیانے ہی تی پانی دی بوتل بھی نال لیں تین پتہ چل جائے گا کہ میں کدھی ستا دی یہاں یا نہیں وہ دوسرا دن ہویا پانی دی بوتل لیں نال ٹر گئے اس ٹیمے کچھ دیاں بوتل ہیں کوئی نے سن مٹی دی بوتل سے پانی دی بری نال لیں کہ ٹر گئے دن گزر گیا رات آگئی کلام نہ ہوئی دوسرا دن گزر گیا رات آگئی کلام نہ ہوئی جو دوتیسرا دن گزریا نہ تھے رات آئی موسیٰ علیہ السلام نے تینین نے غلبہ پایا اونگ آئی بازو اللہ بوتل نہ لگا بوتل پہار نہ لگی تھے ٹٹ گئی رب کائنات نے لا مقان تو آواز فرمائی اے میرا کلیم تُو کلیم ہو کے تین دن تے تین راتاں ایک بوتل تے کنٹرول نہیں کر سکیا تیجے میں اتنی وڈی کائنات دا رب ہو کے اگر ایک منس ہے جائیں پوری کائنات دا نظام کس طرح چلے گا میری تشانے ویلاتا خزہو سنتن ولا نہ میں کدی نیند آئیے نہ کدی ہوں گا یہ رب نے اگے مزید وضاعت فرمائی ورفا آبادہم درجا انہوں دے وچوئے کوئے جنہوں میں سارے درجیاں تو بلند درجا عطا کر دیتا ہے حالا میرے مسلمان بھائی درہ بیکنے آم سارے درجیاں نالوچہ درجا اللہ لے کے نواتا کیتا ہے کملی والے دیداتے حضور دلال پندرہ سو سے آبادہ لشکر نال جانور نال لے چوپائے لال لے پانی ختم ہو گئے حضور دی بارگاہ دے وچھات جوڑ کر عرض کر دین ودعا دے چہرے والے آو واللیل دیاں ذلفا والے آو سونے آو پانی ختم ہو گئے میری شرکار نے فرمایا جاؤ ایس پہاڑ دے پچھے کبشی مشکیدہ لے کے جارے او جلدی جلدی لے کے آ جاؤ ماشاءاللہ تشریف رکھو تسا آگے میں جاؤ تقریر دے دورا نہیں شوقی پاٹ تاندہ یہ نہیں میں جاؤ مشکیدہ ایک کے پندرہ سو سیابا جانوار بینال چوپائے بینال پانی ختم ہو گیا میری شرکار دے لے یدلہ والا ہاتھ گورا گورا پانی دے وچ پایا خود نوش فرمایا سارے سیابا نے پانی پی لے پانی ختم نہیں ہویا کیونکہ سیابا جان دے سن کہ اے انگلہ چوپانی چلا جان دائے اے انگلہ چوپانی چلا جان دائے مل کے ذرا تُس ہمی کہہ دیو اے انگلہ چوپانی چلا جان نالا ہر بندہ نبی دینات پڑے بندے نوش شرم ہونی چاہی دی چوری کرن لگیا چولی چون لگیا نبی دینات پڑھن لگیا بندے نوش شرم نہیں ہونی چاہی دی مل کے کہہ دیو اے انگلہ چوپانی چلا جان اے انگلہ چوپانی چلا جان اے انگلہ چوپانی چلا جان دائے اے انبولے آنو بلا جان اے انبولے آنو بلا جان آلا میری سرکار دی شان سن یا دلہ والات گورا گورا جدو پانی دیوچ پایا خود نوش فرمایا شارس یابا نے پانی پی لیا پانی ختم نہیں ہوندہ سرکار دی سیابا فرما دینے خود آدی عزت دی قسم میں اس طرح مسوس ہوندہ سی اے جس طرح پانی انگلہ وچ پانی نہرہ جاری ہو گئی اس سے واسطے ایسی کہنے ہر نبی شان والا ہے ہر نبی عزت والا ہے ہر نبی مقام والا ہے پر من نہ پوے گا کہ اس شہان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اوہ اس شہان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اوہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے وہ نور تھے اور گئے نور کے پاس وہاں جسم نہیں یہاں سایا نہیں ہے اوہ اس شہان کا مرسل کوئی آیا مل کے کہہ دیو اس شہان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے حضرت تیری وقار پتا چل گیا ہر نبی شہان والا ہے ہر نبی عزت والا ہے ہر نبی مقام والا ہے پر من نہ پوے گا جیری عزت شان اللہ نے آمنہ دیلان نو اتا کی تی اوہ کسے اور نبی نو حاصل ہے ہر نبی دنیا تے آیا کوئی آیا تے غار دے اندر کوئی آیا تے میدار دے اندر کوئی آیا تے مان در نیل دیا موجان دے حوالے کی تا پر جیری عزت شان دے نال کملی والا دنیا تے آیا ہے ان کوئی ہور نبی آیا ان کوئی ہور نبی آیا ہاتھ کھڑا کر کے ان کوئی ہور نبی آیا اسے واسط ایسی کہنے شرکار دی آمد تو پہلا ہر طرف اندھیر آئے ہر طرف جہالت ہر طرف بیگان گئے پر جدو کملی والا دنیا تے آیا ہے راو نے ساری کائنات نوروشن کر دیتا ہے حضرات دیو شرکار دی آمد دوتے جنہیں سب تو پہلا خوشی کیتی آمد دا ذکر کیتا ملاد دا جلسہ رکھ آئے او اللہ رب العالمین اے جڑے لوگ کہن دی نو بھئی اے تسا وے خو جی ملاد ہندہ حضور دی ولاد تہ دی تسا جنیاں لاندے بطیاں لاندے اے جڑا کام کردے ہو کہ کنے کیتا ہے اسادہ جواب بھئی اے او کام جڑا اللہ نے سارے نالو پہلے خود کیتا ہے ہاں دلیل قرآن پیش کرنا خال کے کائلان نے فرمایا وَإِذْا أَخَذَ اللَّهُ مِیسَا کا نبینا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَا سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُلْ لِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِي وَلَا تَنْصُرُ اللَّهُ رب نے فرمایا سونیا یاد کرو زمانہ جدو میں سارے نبیاں نو اکتھا کر کے تیری آمندہ تذکرہ کر رہے آسان تیری آمندہ تذکرہ قدو عالم ارواد اندر سارے نبیاں دیئے روح ایک جلسہ اللہ نے اپنی توحید دا کیتا ہے عالم ارواد دا دوسرا جلسہ حضور دی ولادت دا کیتا ہے اللہ نے مومنہ دیا روح موجود کافرہ دیا روح موجود منافقہ دیا روح موجود ساری کائرات دیا روح میری تے تو اڈی روح بھی موجود سیں جدو اللہ نے سارے نبیاں دیا رسول دیا پیغمبر دیا روح اکتھا کر کے ساری دنیا جیڑی ساڑھے تو پہلا گزر چکی اور جیڑی موجود اور جیڑی قیامت کون والی ساریاں روح اکتھا کر کے تے رب نے پتا کی فرمایا رب نے فرمایا اے روح کیا میں تو اڈا رب ہاں یا نہیں حضرت زی وقات حدیث پاک دیوے چوندہ ساریاں روح خاموش ساریاں روح خاموش جدو ساریاں اللہ دی توحید اقرار کیتا او کملی والے دی ذات ساریاں روح خاموش کملی والے نے جدو وقیہ کوئی بولے علیہ میری سرکار نے وعد کے اللہ دی بارگاہ دی ارد کیتی اے میرے پروردگار قانو بلا اے میرے پروردگار تُو سردہ رب بے جیڑا سب تو پہلا بولے او کملی والے دی ذات شرکار بولے رب نے فرمایا جا میں تن نبی شرداری اطاع کر دیتی اس تو بعد بولے رسول رب نے نبوتہ نتاج اطاع کر دیتے اس تو بعد جیڑے بولے رب نے نبوتہ نتاج اطاع کی تے اور پھر شعبہ بولے اللہ نے شعبیت دا مقام اتا کی تا اور اس طریقے نال ولی غوث کتب ابدال اے اللہ دی توحیب دا جلسہ سی اے اللہ دی وعدنیت دا جلسہ سی اے اللہ دی علوہیت دا جلسہ سی کہ ادھے اندر ساریاں روان آئیاں لیکن جدو مصطفیٰ دا جلسہ ہویا کوئی بھی نہ آیا صرف نبی آئے جبریل نے رب نے فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم رب نے فرمایا سارے آؤں نبیان دیاں روان اکٹھا کر لیں اے میرے اللہ کی گلے رب نے فرمایا پہلے میں اپنے توحید دا جلسہ کی تائے ان مصطفیٰ دے ملا دا جلسہ کرنا ہے غمبر بلا تاکہ میں نبیان کو وعدہ لے لیں یا اللہ کس چیزہ فرمایا انہوں کتاب و اکمت دینی پر جد صدقے دینی میں انہوں وعدہ لے رہنے جدو آ جائے سم جاکم رسول پھر آ جائے میرا عزت والا رسول یا اللہ کرنا کیے سارے نبیان نے کیا یا اللہ کی کرنا ہے رب نے فرمایا جاؤ گے تو انہوں دنیا منے گی دنیا تو اڈا کلمہ پڑے گی اے نبیو تو سا میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑنا ہے حضرت تیزیوکار اے تے ملاد جیڑا اللہ نے منایا اور میں نو اے رسول بھئی اسی اگر حضور دی آمد دوتے شرکار دا ملاد منانے بڑے بڑے مولوی ساڑے دوتے فتوے لاندے اے شرک ہو گیا جی ودت ہو گیا میں تیران شرک دا مانا کی کر دے شرک دا مریض نو پچھونا اندہ بھائی دن آل بولنا نہیں میں تے تو ان بولا رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک گھٹھ چو آواز آئی اے اس پاس لوگ موت چادر کر کے بیٹھ راتے دی وقار توجہ فرماؤ میں عرض پہ کرنا بھی ساڑھے ہوتے لوگ شرک تے ودت میں حیران ہوتا بھائی مولوی یادہ سمجھ دار ہو کے لگ دا اندہ سمجھ ہی کوئی نہیں اککل ہوئے تا گالب بندہ صحیح کرے شرک کی اندہ ہے شرک اندہ رب دی ذات دنال کسے نو شریک کر دی شرک اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی نے فرمایا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے ایک گناہ معاف ہن نہیں اللہ دی ذات نال نا نبی نو ملانے نا 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 نبی نو 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 شریک بناندے حضور نو شریک ادھے 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 شریک تکملی والا تے اللہ دا معبو بے راب نے سارا کو جئی کملین والن دے دیتا ہے تے دوجی گالے بدت بدت کی ہندہ ہے بدت ہندہ ہے جیڑی چیز بھی حضور دے زمانے تو باد کوئی کم بھی حضور دے زمانے تو باد ہو یا انہوں اسی کہنے ہے بدت سننا تو ہندی یہ جیڑی سرکار نے بھی نہ کیتی ہوئے سہابانے بھی نہ کیتی ہوئے تے پھر بندہ کرے تو بدت اگ بدت دیا دو کس معنی بڑی توجہ ایک بدت سی آئے او حرام او نجیز اور ایک بدت حسنا چنگا کام او بدت کرنا اللہ نو بھی پسان دے او دی وجہ حضور دے زمانے مسجد محراب کوئی نسان حضور دے زمانے مسجد منار بھی کوئی نسان اے نہ حضور دے زمان نسید نہ صدیق اکبر دے زمان نسان اے بعد اچ صحابہ نے آپس اچ مشاورت کی تھی بھئی کام حضور نے تے نہیں کی تا لہذا ایک کام چنگا دار بھی بڑھا دیو تاکہ دورو کسے بندے نو پتا چل جائے کہ اللہ دا گھا رہے اے بدت اے بدت حسنا اے کرنا جائے دے تیسی یاد ملا دے چھنا اللہ دا اسی شریک تے ہوں نا کہ اللہ دی ذات نال کسے نو اسی تے حضور دی ولادت منا دس نیا بھئی کملی والے نسی خدا نہ سمیدے کملی والا پیدا ہویا خدا پیدا تو نہیں نہ ہویا پھر ایک اور اتراز کر دن دی کہنا نی بارہ ربی اللہ اللہ حضور دی وفا تے تے انجیشن منان دے حد ہو گئے یہ ایران آج تک فتح نہیں لگیا اسی تے سمیدے وہ بھی زندہ ہے اسی تے ہر مسلمان سمیدے کہ کبر چو زندہ ہے خودی وجہ ہے با کبرستان جاؤ تک ہی کر دیو سلام آکھ دیو نہیں تے سلام جے بندہ گو سنے ہی نہیں جواب ہی نہ دے حالکہ سلام دینا سننا تے جواب دینا فرض جواب دینا کی میری شرکار نے فرمایا کبرستان جاؤ جاکے سلام کیتا کرو کیوں کہ تو سلام دا جواب بھی دے لیں تے ایک عام مسلمان کبر اچھ زندہ ہند ہے تے میرا مصطفیات بدرج اولہ زندہ ہے شہید زندہ ہے تے ولی کیوں نہیں زندہ بھئی شہید نے کیڑا کام کیتا ہے اللہ دی راہ دے ویش تلوار نال جہ کیتا ہے تھک تے نہ ہوگئے میرا دل لائی کوئی گلہ سور چھو ہوگئے اندر تو انہیں بھی سور سنائی بڑی تُس بیٹھتے تے انج ہو بشا اور انہیں چاڑ دے نکام بڑی توجہ میں شہید بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مسلمان شہید ہوئے تو زندہ قرآن دن ہونا کیونکہ اللہ نے قرآن فرمایا اللہ نے قرآن فرمایا لوگو جڑا میری را دے تلوار دے لڑ دے یا مر جائے باللہ یا مردہ نہیں ہو زندہ اندہ اس واسطے کہ میں تو انہوں شعور نہیں نتا کہ تُس آؤ دی زندگی نو ویٹ سکو اگر قبر دے ویج شہید زندہ ہو سکتا ہے تے ولی تے بدر جے اولا قبر دے ویج زندہ ہے ولی کیوں زندہ ہے اُدھی وجہ شہید جیڑا ہے وہ تلوار نال جہاد کردہ ولی جیڑا اپنے نفس نال جہاد کردہ ہے تے نفس نال جہاد کرنا اے بڑا وڈہ کام ہے اے جیڑا جہاد ہے تلوار نال جہاد کرنا اے چھوٹا جہاد ہے انہوں جہاد اصغر کہن دے نے علماء کلو پوچھ لیو جیڑا نفس نال جہاد کرنا ہندہ ہے اسے واسطے اسی کہنے ولی ہندہ ہی ہو جیڑا اپنے نفس نال جہاد کرے تے پھر او قبر ات بدرج اولا زندہ ہندہ کیوں کہ میرے حضور نے فرمایا جہاد دیا دو کس وہ ایک ولی کر دا ایک شہید کر دا جہاد یاد رکھو ولی جیڑا ہے نا او جہاد کر دا میں تے تُس تلوار نال جہاد کر سکنے پر اپنے نفس نال جہاد کر سکنے اسے واسطے عرفہ نے بادشاہ نے کیا اے اپنے نفس نال جہاد کرنا بڑا اکھائے اے اللہ دے ولی تو وغیر اے اللہ دے فقیر تو وغیر کوئی جیاد نہیں کر سکتا اسے واسطے عرفہ نے بادشاہ نے فرمایا کہ باد فقیر اے کسی نہیں مار ات ظالم چور اندر دا اے اندر دا نفس اے اندر دے نال جہاد کرنا اے صرف فقیر دا کم تے یاد رکھو جے شہید تے ولی کبر اچھ زندہ ہو سکتا ہے تے میرا مصطفیہ تے بدرجہ اولا کبر اچھ زندہ ہے اسے واسطے اللہ دے فرما لے کہ تُو زندہ ہے واللہ مل کے کہہ دو جدہ جدہ عقیدہ ہے کہ نبی کبر دیویج زندہ او میرے نال مل کہہ دے تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرات دنیا تے آیا ہے رب نے ساری کائنات نو روشن کر دیتا ہے حضرات نو سرکار دی امہ سید آیا منہ سلام اللہ علیہ فرمانی نے اے دنیا والے سونا جدو میرے پیٹ دے وچ آیا ہے میرے بطن دے وچ آیا ہے پہلا مئینہ میں گزرے آئے میں گھار دے وچ کلی عورتہ میں کلی مستور میں کی ویکنیا میرا کسے دروازہ نہیں کھٹکایا میں جا کے کنڈی نہیں کھولی میں کی ویکنیا ایک سفید ریش والا اچھے لمحے کاد والا میرے گھر دے وچ داخل ہو جائے میں ان والے کو لو پوچھ یا اے ان والے بابا جی کون او تو اڈا تلک تے مکہ دے نال ہے نہیں ان والے نے کیا اے بیٹی پرشان نہ ہو اگر رشتہ پوچھ نہیں تی رشتے وچ تُو میری بیٹی میں تیرا باپ لگ نا لیکن آج میں باپ بن کے نہیں میں ساری کائنا ہاتھ دے انسان نا دا باپ میرا نا آدم علیہ سلام پر آج اے بیٹی میں آدم بن کے نہیں بلکہ اہونا لے دھی مبارک باد پیش کرن واسطے آیا بی بی پاک فرمانیا نے اے دنیا والے وقت گزر دا گیا لمحات گزر دے گئے گھڑیاں گزر دیا گیا ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نبی آکے مبارک دند آریا ایک دن ایسا آیا میں گھر دے چوبار نکلیا میں کی ویکنیا ہر طرف نور میرے کندے شرکار دیا مند تران گائے دار میں آواز کندے چار سورت نظر نہیں ہونیا میں کعب وال مو کر لیا میں عرض کی تھی اے کعب دے رب کی معاملہ ہر طرف آمن دے تران نے آتف غیب نے آواز دی تھی اے آمن پرشان نہ ہو اللہ دے معبوب دی آمن دا ویلہ قریب اس وقت رب نے ساری کائنا دے ملائکان حکم دیتا کہ میرے معبوب دی آمن دے تران شروع کر دیو حضر تیری مکار وقت گدرد آگیا ربی نور دا چند نظر آگیا ہر طرف اللہ دی رحمت جاری اور اللہ دی رحمت جدو مکہ دے اندر آئیے بی بی پاک فرمانیا نے میں زین دے وچ خیال آیا آج رات کدرے کملی والدی آمد نہ ہو جائے میرے زین وچ خیال آیا میں مکہ دے وچ کوئی دائی بلا لئی کوئی عورت بلا لئی آج میں اٹھن ارادہ کی تائے یا قدم باہر تینا اور تن مدار ہو یا میں آؤ نا لیا کلو پوچھ یا اے پاک بی بی ہو تو سا کون ہو اور تو اڈا تل لک دے علاقے دی نال لے ان والیا نے کیا اے اب نہ پرشان نہ ہو میرا نہ ہو میں آدم دی بی دوسری نے کیا میں آسی آو تیسری نے کیا میں مری آم بی بی پاک ان یا نے میرے ذین میں خیال آیا نبی دیا ماں آئیا نے میں اٹھ کے استقبال کر آن والیا نے ہاتھ جوڑ کے کیا اے عام نہ گناہ گار نہ کر آج اسی نبی دیا ماں بڑھ کے نہیں بلکہ تیرے لال دیا دائیا مڑھ کے آیا آدھ رات تیری وکار شرکار دی آمد ہو گئی بی بی پاک فرمانی نے بچہ جدو پیدا ہندہ سہب اولاد لوگ بیٹھے ہو ہر گھر دے وچ بچے پیدے ہندے نے لیکن ہندہ کی سارے آن لو پہلے دائی گرمی ہو یا سردی ہو پانی گرم کر کے بچے نو صاف کر دیئے ادھا جسم صاف کر دیئے انہوں غسل دیں دیئے ادھے کان چازان پڑی جان دیئے ایک پاس تکبیر کے ہی جان دیئے بی بی پاک سید آیا منہ سلام اللہ علیہ فرمانی نے لوگو جدو کملی والا آیا میں کی وکھنیا سرکار دا نادو بھی کھتے آئے جسم بھی پاک تے صاف اکھا دے وچ مازار دے دورے نے ظلفان تے تیل بھی لگے آئے بی بی پاک فرمانی نے اے دنیا والے ہو سونا آیا ہے تے میرا گھر روشن ہو گیا ہے دے چاچے انو پیغام بیجیا کہ تو اڈا بتیجا پیدا ہویا ہے حضرت تیزی وقار دوڑ دیا ہویا حضرت عباس آئے نے ابو لاب جیڑا سی کافر سی آب دا چاچا اور ان تا کافر ہی ہے لیکن بخاری شریف دی عدیس اے عدیس نہ ہوئے تے میز امہ توجہ ہے حضور دے ملاد چون آلے ہو یاد رکھو حدیث سنو تو اڈا امان تازہ ہو جائے ابو لاب جیڑا حضور دا چاچا ایسی کافر ایس امان نہیں ہندہ حضرت عباس نے امان ہندہ لیکن ابو لاب دے متلق بخاری شریف دی حدیش کہ جدو مر گیا کفر دی آلت مریا تے آب دے اہل و ایال نے کاروالیاں نے خواب دے اندر وے کیا اور پوچھا کہ تیرے نال اللہ نے کی ماجرہ کیتا ہے کہ ان سرقار دے چاچا فرمار ان قبر دے اندر بخاری شریف دی عدیس جاؤ کسی محلوی کلو پوچھ لیں آب دیکھ لو پوچھ آگیا بھئی تو انہو قبر دے وچ اللہ نے تو آڈین آل معاملہ کی تا اب اللہ نے ایو سزا دیتی شاید کسی نہ دے اللہ بڑی سزا دے رہے لیکن پورے ہفتے وچ میں سزا مل دی سوار آل دن سیری ٹیم میں اللہ جڑان عذا بچ کمی کر دے لہ دی وجہ آپ دیکھ لو پوچھے گئے بھائی دی وجہ کیے تو کوئی ایسا عمل نیک کیتا ہے اللہ کیا عمل میں کوئی نہیں کی تھا پر جدو میرا بتیجہ پیدا ہو ایسی نا امام الانبیاء پیدا ہو ایسی تے میں پیغام دین واسطے لونڈی یعنی تیرا جیدہ عبداللہ مرہوم بھائی انہوں اللہ نے بیٹا تا کی تیرا یتیم بتیجہ پیدا ہو یا انہیں کیا میں اتنی خوشی ہوئی نا بتیجے دی کہ میں انگلی نال اشارہ کر کیا جا میں تنہ ازاد کی تا آج میرا بتیجہ پیدا ہو یا ابو لاب نے بتیجہ سمجھ کے خوشی دا اظہار کی تا تی رب انہوں قبر دے وچ بھی شکون عطا کر دائے او مسلمان اگر تسا نبی دی آمد تی خوشی کرو تی اللہ قبر دے تو انہوں بھی عجر عطا فرمائے گا تو حضرات عزیوکار اے ہی پیغام دیکھو جنڈے کیوں لاندے جلوس کیوں کردے بطیاں کیوں لاندے کائد اعظم جمع تے خوشی کرنی جہد علامہ اقبال صاحب جمع خوشی کرنی جہد تو اڈا کوئی مولوی شہر چاہ جائے تو جنڈے بھی لائے جاندے بھی بطیاں بھی لاندے استقبال بھی کردے او سارے حضرات زیوکار نجاز نہیں اجاز تُو سمجھ ہوئے زبان تک بیٹھو اماندار میری سیڈ نہیں اتھے کوئی غیر شریع کام محفل دے اللہ معفی دے کوئی غیر شریع کام نہیں اللہ اور اللہ دے رسول دی تعریف ایک واقعہ بیان کر میں اجازت چال اتھو تک ہر سال سرکار گرمیاں دے دن پیدا ہوئے مکہ دے روای سی مکہ کیونکہ گرمی زیادہ اندھی پاڑی پاڑی تے لہذا عورتان بچے اندھو گردو نوا دے جتنے غریب قبیلے اندھو عورتان مکہ دے بچے لے کے تے کسے ایسے علاقے چلا جانا جیڑا سار سبز تے شاداب ہوئے جو میں اسادے کل گرمی ہوئے نا تے لوگ مریدہ یا نران کغاندہ رخ کردنے بیدور علاقہ تھی کہ موسم بھی تھنڈا بائی صاحب من سیر تو آئین من تک دے پہن بشا اور ہر سال جان دے ندر سید اجاز حسین شاہ صاحب حضرات دیو کار اس واسطے بندہ رخ کردہ ہے با کس تھنڈے علاقے تھی موسیقی